موسیقی نمازکار دیش کی بات میں آپ کا سواگت ہے بے ہوندی بگڑو بھال یہ سچ ہے کہ سیاست میں غریب اور غریبی کی بات ناروں وعدوں اور چناو کے جال میں بند کر جنتا کی طرف کچھ اس طرح سے تھنکی جاتی ہے کہ وہ اس جال میں علج جاتا ہے تازہ وعدہ اس بار کانگریس نے پاسہ بنا کر تھنکا ہے اس امید کے ساتھ کہ چناو میں چمتکار ہو جائے راہل گاندی کی زیوجنہ کا نام ہے نیائے نیائے مطلب نیونتم آئی یوجنہ جس میں غریبوں کو سال میں بہتر ہزار روپے دیے جائیں گے وہ بھی ڈائریکٹ ٹرانسفر کے سر کی کانگریس ادھیکش راہل گاندی کے اس وعدے کو غریبی ہٹانے والا فیصلہ بتایا گیا ہے غریبی ہٹانے سے یاد آتا ہے ستر کے دشک کا کانگریس کا لوگ پریئر نارا غریبی ہٹاؤ جس کے دم پر اندیرا گاندی سرطہ میں لوٹن مگر سوال اٹھتا ہے کہ کانگریس نے غریبی ہٹانے کا جو پرن پچاس سال پہلے لیا تھا وہ آج پھر وعدہ کیسے بن سکتا ہے کیا کانگریس پچاس سالوں میں غریبی ہٹانے ہی پائے کیا اسے پانچ دشک کم پڑ گئے غریبی ہٹانے میں یا واقعی میں کانگریس پرانے نارے کو رفو کر کسی چمتکار کے انتظار میں ہے اس بیچ بی جے پی نے کانگریس کو اتحاظ یاد دلایا ہے نہرو کے دور کی جی ڈی پی اندیرا کے دور کا غریبی ہٹاؤ کا نارا اس کی حقیقت اور راجیب گاندی کے ویوادت وقت کے آکڑے میں لپیٹ کر کانگریس پر جم کر وار کیے گئے ان سوالوں کا راہل کیسے جواب دیں گے اس پر اب سب کی نظریں ہیں جسے انڈی اے نے پہلے ہی چھ ہزار سالانہ کسانوں کو دینا شروع کر دیا ہے کسطوں میں اس یوجنہ کا جواب کیا راہل اس یوجنہ سے دے پائیں گے اور سب سے بڑا سوال کی بہتر ہزار روپے سالانہ کی رقم دینے کا کانگریس کے پاس روڈ میپ کیا ہے کیسے وہ اس رقم کو دیں گے انہی کچھ مردوں پر ہوگی بشیش چرچہ مگر سب سے پہلے ہی ریپورٹ دیکھئے ریپورٹ سے لوٹیں گے تو مہمانوں سے ہوگی خاص چرچہ کریں گے دیش کی بات ہندوستان سے گریبی کو مٹانا ہے ختم کرنا ہے یہ ایکسپٹیبل نہیں ہے کانگریس پارٹی کے لیے کہ 21 صدی میں اس دیش میں گریب لوگ قریب پچاس سال پرانا نعرہ لے کر کانگریس ایک بار پھر چناؤی میدان میں ہے جی ہاں وہی گریبی ہٹاؤ کا نعرہ جو ستر کے دشک میں دادی اندیرا اور اس کے بعد پتا راجیو گاندھی نے چناؤوں میں استعمال کیا وہی نعرہ لے کر راہل گاندھی بھی 2019 کے رن میں میدان میں اترنے کی تیاری میں ہے راہل گاندھی کے مطابق دیش کے کرونوں لوگ جب تک قریبی کا دنش شیلنے کو مجبور ہوں گے تب تک نیا بھارت نہیں بنایا جا سکے گا راہل نے چناؤی وعدہ کرتے ہوئے کہا کہ اگر کانگریس 2019 میں ستہ میں آتی ہے تو دیش کے 20% سب سے غریب پریوانوں کو ہر سال 72000 روپے دیا جائیں گے یعنی 6000 روپے مہینہ یعنی پانچ دشک پہلے کا کیا چناؤی وعدہ پارٹی کے اتنے سالوں کے شاسن کے بعد بھی کانگریس کے کام آ رہا ہے 20% سب سے غریب پریوانوں کو ہر سال 72000 روپے دینے جا رہی ہے اگر نریندر موڈی جی ہندوستان کے سب سے امیر لوگوں کو پیسہ دے سکتے ہیں تو کانگریس پارٹی دیش کے سب سے غریب لوگوں کو پیسہ دے سکتی ہے راہل کے مدابق دیش کے پانچ کروان پریوانوں اور پچیس کروان لوگوں کو اس کیم کا سیدھا فائدہ ملے گا حالانکہ انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ کانگریس کے غریبی ہٹاؤ ابھیان کے پچاس سال بعد بھی اتنے غریب دیش میں بچے کیسے رہ گئے بہرحال کسان کرز مافی کے دم پر چھتیز گھر مہدی فردیش اور راجستان میں ستہ میلوٹی کانگریس ہر حال میں غریب اور کسانوں کے قریب نظر آنا چاہتی ہے راہل کا دعویٰ ہے کہ دنیا کے کسی بھی دیش میں ایسی یوجنا نہیں ہے بی جے پی نے کانگریس کے خلاب پچپن سال بنام پانچ سال کے نارے کو جب سے ہوا دی ہے کانگریس کے ترکش سے نکلے چناوی تیر اکثر لوٹ کر کانگریس کی طرف مڑ کر چلے جاتے ہیں ان میں غریبی سب سے چوبتا ہوا تیر ہے راہل جب جب غریبی کی بات کرتے ہیں تو ویروہ دھی کانگریس کے شاہ سنکال کی یاد دلا دیتے ہیں کانگریس سے پوچھا جاتا ہے کہ غریبی ہٹاؤں کے نارے کے باوجود دیش میں غریبی اور بھکمری کے لیے کون اور کس کی سرکار ذمہ دار ہے ایسے ہی سوال راہل کا انتظار اس بار بھی کر رہے ہیں تو آخر کیسے جواب دیں گے راہل انعروپوں پر کیا کسانوں کو چھ ہزار سالانہ دینے کی موڈی سرکار کی یوجنا کو راہل کا یہ نعرہ ٹک کر دے پائے گا دیش میں غریبوں کے لیے کون ذمہ دار ہے اور غریبوں کے خاتے میں جانے والا یہ پیسہ آئے گا کہاں سے اس کا روٹ میپ کیا ہوگا کچھ ایسے ہی مددوں پر ہوگی دیش کی باہن اور راہل کی نیائے یوجنا پر کیندری منطری ارنوٹ جیٹلی نے قرارہ پراہار کیا ہے انہوں نے کانگریس پر آروپ لگایا کہ راجنی تک ویبسائے کرنا اور غریبی ہٹانے کے نارے دینا کانگریس کا اتحاص رہا ہے انہوں نے آروپ لگایا کیندرا گاندھی سے لے کر راہل گاندھی تک غریبوں کو لے کر کانگریس نے صرف وعدے کیے ان پر عمل کبھی نہیں کیا انگریس پارٹی کا اتحاص گریبی اور گریبی ہٹانے کے نام پر راجنی تک ویبسائے کرنے کا رہا ہے ان کا اتحاص گریبی کو ہٹانے کا نہیں رہا گریبی کو ہٹانے کے لیے کوئی سادن دیے جائیں وہ بھی ان کا اتحاص نہیں رہا یوجناہوں کے نام پر چھل کپٹ رہا ہے انڈیا گینس کرپشن ابھیان سے بھی جوڑی رہی شازیہ جی بہت بہت سواگت ہے آپ کا ہمارے ساتھ ہیں شبرانش رائے جو کی راجنیتک وشلے شک ہیں دیش کی راجنیتی پر کھول کر رائے رکھتے ہیں لے خک بھی ہیں شبرانش آپ کا بھی بہت بہت سواگت ہے ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر ایمیچ خان بی ایس پی کے نیتا ہے پچیس سالوں سے سماعت سیوا کر رہے ہیں گریبوں کے شکشہ کے ایک شیطر میں خاص طور سے کاریرت ہیں خان صاحب بہت بہت سواگت ہے آپ کا ہمارے ساتھ ہیں اجے کمار جی جو کی تروقتہ ہے لجی پی کے 35 سالوں کا پترکاریتہ کانو بھو بھی ہے وکیل بھی ہے لے خک بھی ہے اور فلمیکر بھی ہے اجے جی بہت بہت سواگت ہے آپ کا ہمارے ساتھ ہیں پشپیندر سنگھ جو کی ادھیاکش ہے کسان شکتی سنگھ کے کسانوں سے جڑے ماملوں پر گہری پکٹ رکھتے ہیں اور ٹی بی ڈیبیٹس میں کسانوں کے مدھے اٹھاتے ہیں پشپیندر جی آپ کا بھی بہت بہت سواگت ہے ہمارے ساتھ ہیں جانے مانے مارکٹ ایکسپرٹ اجے بھگا جی جو کی شیئر بازار کے بڑے دگج کرے جاتے ہیں ڈائشوے بینک میں کام کر چکے ہیں اوپی سی ایس ایٹ سولیشن کے ایگزیکٹیو چیئرمن بھی ہیں اجے جی بہت بہت سواگت ہے آپ کا ہمارے ساتھ ہیں انیل آننج جو کی تھوڑی دیر میں ہمارے ساتھ جڑیں گے ورش پترکار بھی ہیں اور ہمارے مہمانوں کو ہاں یا نا یس یا نو میں دینا ہوتا ہے آپ چاہیں تو نو کومنٹ بھی کہہ سکتے لیکن ہاں یا نا میں آپ سے جواب اپکشی کرے گا پہلا سوال بینہ دیر کیے ہوئے کیا راہول گاندھی کی نیائی یوجنہ دیش سے غریبی دور کر پائے گی یہ سیدھا سا سوال ہے شازیہ آپ سے شروع کر رہا ہوں ہاں یا نا شازیہ بلکل نہیں دیکھئے دیپاک آنسر تو بلکل نو ہے لیکن کسی کی بھی یوجنہ غریبی دور نہیں کر سکتی ڈکٹر ایمیچ خان دیکھئے دوزار چودہ میں موڈی جی پندہ پندہ لاکھ بھی پیاد دینے کے لئے ہاں یا نا سر گریبی ختم ہو جائے گی وہ تو جمعلا سا بھی تو آئے یہ بھی جمعلا ختم ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ بھی جمعلا ہی ہے جمعلا ہے اوکے آجے گمار جی گریبی تو نہیں گریب ضرور ختم ہو جائیں گے نہیں پش پندر جی دیکھیں اچھی یوجنہ ہے اور گریبی ختم کرنے میں جو ہے کافی جو ہے سارتھک ہوگی سارتھک ہوگی یس میں آپ کا جواب دے رہا ہوں آجے جی جی نہیں نہیں دوسرا سوال ریپیڈ فائر راؤنڈ کا کیا نیونتم آئے کے عمل سے ارتھ ویوسطہ کو نقصان ہوگا یہ نیتہ بار بار بھول جاتے ہیں لیکن سوال اٹھانا لازمی ہے شازیہ کیا نیونتم آئے کے عمل سے ارتھ ویوسطہ کو نقصان ہوگا جی اس طرح کا جو اعلام کیا جا رہا ہے اتنے بڑے پیمانے پر اس سے تو زہر سی بات ہے کہ اردھ ویوسطہ کا ستھیا ناشی ہوگا اوکے یس میں لی رہا ہوں شبھرانش دیکھئے دیپاک اس سے پیچھے بھی بہت ساری اوزنائیں جو ہیں ووٹ بینک کے لئے بنائی گئی ہیں تو مجھے لگتا ہے ڈیریکلی انڈیریکلی ایکنومکس پہ بہت فرق پڑھنے والا نہیں ہے کیونکہ کہیں بھی یہ بجٹ جو ہے اپنے سبسیڈی کو میچ کر لیتا ہے ٹھیک ہے سر ڈاکٹر یمیش خان نہیں کوئی فرق نہیں پڑھے کوئی فرق نہیں پڑھے آجے گمار جی جی کوئی فرق نہیں پڑھے ٹھیک پشپہندر جی یہ کوئی نقصان نہیں ہوگا کوئی نقصان نہیں ہوگا آجے جی نقصان ہے کیونکہ آپ کا ٹوٹل کیپیٹل ایکسپنڈیچر تین لاکھ کروڑ ہے یونین بجٹ میں اس سے زیادہ آپ اس طرح ڈولز دیں گے تو پیسہ نہیں بچتا ہے کیپیٹل ایکسپنڈیچر کے لیے کل کی گروت کے لیے آپ کے پاس پیسہ نہیں بچتا ٹھیک ہے سر اب یس یا نو نقصان ہے نقصان ہے اوکے اور آخری سوال ہمارا راپیڈ فائر راؤنڈ کا کیا غریبی ہٹاؤ کی طرح راہل کا اعلان بھی صرف چناوی نارا ہے شازیہ علمی بلکل جی ہاں شبھرانش دیکھئے پولٹیسن کا کام ہی ہوتا ہے کچھ نہ کچھ جناؤنس کرنا اس سے پہلے رولنگ پارٹی نے کیا اوپوزیسن نے کیا it's time to impress the vote bank آل رائیٹ سو آپ نو کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے سر ڈاکٹر ایمیس خان کالا دھن لانے کے بعد بیجے پی نے کہی تھی کیا ہوا کچھ نہیں یہ جملہ ہے یہ بھی ایک چناوی نارا ہے ٹھیک ہے آجائے کمار جی جی ہاں yes پشپیندر جی یہ پتا چلے گا ابھی یہ کر دیتے ہیں تو یہ نارا نہیں ہوگا اور نہیں کرتے ہیں تو نارا اس کا پتا لگے گا بہش میں ٹھیک ہے نو کومنٹس ملے رہا ہوں آپ کا فیلال میں آجائے جی نو کومنٹس نو کومنٹس آل رائٹ یہ تھا ہمارا ریپیڈ فائر راؤنڈ اب باری ہے جنتہ کی جنتہ سے ہم پوچھتے ہیں کڑک سوال کڑک سوال سیدھا سا ہمارا ہوتا ہے اس کا ہاں یا نام ہے ہماری دیش کو جنتہ جو ہمارے ویورز ہیں جو دیش کی جنتہ ہے ان کو اس کا آنسر دینا ہوتا ہے اور کڑک سوال آج کا یہ رہا غریبوں کے لیے نیونتم آئے کے اعلان سے کیا کانگریس کو فائدہ ہوگا سیدھا سا سوال ہے سمپل سا سوال ہے لیکن ہے کڑک ہاں یا نام ہے آپ کو جواب دینا ہے فیس بک اگر یوز کرتے ہیں تو ہمارے پیج پر جائیں ایڈ در ایٹ زی بسنس آن لائن پر ہاں یا نام ہے اپنا جواب درج کریں اور ٹوٹر اگر یوز کرتے ہیں تو ایڈ در ایٹ زی بسنس ہے ہمارا ٹوٹر ہینڈل اور یہاں پر یس یا نام ہے اپنا جواب دیں آپ کی رائے کو ہم شامل کریں گے شو کے آخر میں اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ دراصل جنتہ کیا چاہتی ہے جنتہ کیا محسوس کرتی ہے اس بارے میں چلیے شروعات کرتے ہیں اب بحث کی بحث نہیں چلیے شروعات کرتے ہیں اور جماع مہمانوں سے ہماری گزارش رہے گی سہمتیاں سہمتیاں ہوتی ہیں اپنی جگہ لیکن وقتگد آکشپوں پر نہ آئے ہمارے اس ڈیبیٹ کی ایک گریما رہی ہے مریادہ رہی ہے اور آپ ہی لوگ ہمارے پینلز پر آتے رہے ہیں اس مریادہ کو آپ لوگوں نے برقرار رکھا ہے آج بھی آپ سے اپیکشا وقتگد آکشپ نہ کریں اور اپنی بات رکھیں سب کو موقع ملے گا اور اسی چرچہ کے اسی اسی کے ساتھ ہم چرچہ کی شروعات کرتے ہیں شروعات میں کروں گا شبرانچ آپ سے دیکھیں آپ نے مانا آپ نے مانا کہ یہ گریبی اس سے دور تو ہوگی نہیں لیکن سوال تو بہت پیچھے چلا گیا ہے اب عرون جیٹلی جی تو نہرو تک پہنچ گئے ہیں اندیرہ گاندھی تک پہنچ گئے ہیں راجیب گاندھی تک پہنچ گئے ہیں اور سوال یہی اٹھ رہا ہے کہ 48 سال ہو گئے ایک نارے کو وہ نارہ آج بھی کانگریس ریپیٹ کر رہی ہے وہ جو نارہ اس پک تھا وہ آج بھی وعدہ ہے تو پھر کہیں نہ کہیں جو جو تیر آپ نے پھینکا ہے یہ گھوم پھر کر گئی نشانے پر آپ ہی کو نہ لے لے یہ کہا جا رہا ہے دیکھیں دیپاک ایسا ہے کہ بلکل یہ چناؤی مہینہ ہے کبھی چناؤ سے کچھ مہینے پہلے رولنگ پارٹی نے بھی بہت سارے نارے اور بہت سارے اناؤنسمنٹ کیا ان فیکٹ جو سب سے بڑا تھا وہ تھا 12 کروڑ کسانوں کو کچھ سویدھا دینے کا ماملہ رہی بات یہ کہ month of March اور month of April جتنی بھی discussions اور جتنی بھی اناؤنسمنٹ ہوتی ہے وہ راجلیت سے گرسیت ہوتی ہے number one number two اگر میں آپ کو تھوڑا پیچھے لے جاؤں تو جب 2014 میں بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار آئی تھی تب بھی نہیں نہیں آپ یہ مان رہے کہ یہ صرف ایک political move ہے صرف ایک چناوی نارہ کیا آپ مانتے ہیں راہول گانڈی یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ انہوں نے دنیا کے کئی ارثشاستریوں سے بات چیت کری انہوں نے پورا کا پورا اس کے پیچھے ادھیان کیا اور اس کے بعد وہ اس نتیجے پہ پہنچیں آپ ان کی پوری قواہت کو خارج کر رہے ہیں آپ کہنے کی ٹھیک ہے چناوی جملہ ہے چلتا ہے نہیں نہیں دیپک جیسا سنیے دھیان سے سنیے اس کے بعد آنسر نکالی گا جنلیزم میں ایک اچھی چیز ہوتی ہے کہ ہم اپنے حصے کا کاٹ لیتے ہیں باقی چھوڑ دیتے ہیں سب سے important point ہے کہ 2014 میں سرکار آئی تھی تب بھی اس بات کا discussion تھا اور آج کے بیتو منتری نے بھی اس میں میں یہی کہا تھا کہ bare minimum target is 6% gdp number one number two آج جو سرکار گورنمنٹ میں ہے وہ 10 سال تک اس نے منرگا کو سب سے flop اور failure بتایا لیکن اپنے سب سے پہلے بجٹ میں جس because of vote bank politics انہوں نے منرگا کا بجٹ بھی بڑھایا اور اس کو focus کیا چونکہ آپ ہر election میں ہر مہینے موسم بدلنے کے ساتھ نئی نئی سب سیڈی اور نئی نئی دے سکھا کے نام پہ سواست کے نام پہ کوئی بھی پردان منتری سواست ہو مدرا ہو نئے لوگوں کو بزنس میں لانے کے حساب سے اچھا ایک بار میں ٹنٹا ختم کر دیجئے کہ بھئیہ تم گریب ہو ہم تم کو گریب بت دیتے بی جی پی اور نڈی سے پوچھ لیں گے یہ ہم بی جی پی اور نڈی سے پوچھ لیں گے فیل میرا سوال کانگریس سے تھا راہول گاندی سے جڑا ہوا تھا اس لئے میں آپ سے سوال پوچھ رہا تھا یہ جو تیر دیس بڑھا ہے تو اس میں اگر دس سال انڈی اے تو ساٹھ سال ان کا بھی رہا ہے لیکن آپ کہتے ہیں غریب وہیں ہیں شاہزیہ شاہزیہ یہ جو سوال بار بار اٹھ کر پھر آپ کی طرح پھیک دیے جاتے ہیں کہ آپ نے پانچ سال میں کیا ٹھیک ہے لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ راہل گاندھی کی کانگریس پارٹی کی اوڑ سے ایک طرح سے سویکہ روکتی تھی کہ ہاں ہم نے کچھ نہیں کیا آرہ تالیس سال میں پانچ دشکوں میں اس لیے چناوی وعدہ جو اکتر کا تھا وہ چناوی نارہ آج مجھے بہت افسوس ہوا ہے سماجک نیائے کے نام پر صرف بدنوانی ہوئی ہے اور بھشتہ چار کے نکاب میں دیش کو لوٹا گیا ہے کئی کئی بار وہ لوگ اگدم سے جاک کر آج نیائے کی بات کر رہے ہیں اور آرثک نیائے کی بات کر رہے ہیں دوسری بات بہت سارے الزام بھاج پر لگائے گئے آپ دیکھیں صرف سارے چار سار یا پاس سال مان لیجئے آپ دیکھیں ڈائریکٹ کیش بینیفٹ ٹرانسفر سے جس سے نبی ہزار کروڑ دیش کے ٹیکس پیئر کے اور بھارت کا بجٹ بچا ہے کیونکہ ساری سکیمیں جو پہلے ہوتی تھی ان میں اتنے لوپ ہولز ہوتے تھے اتنی پلفریج ہوتی تھی اتنا لیکیج ہوتا تھا کی بچولی سارا پیسہ گریب کا کھاتے تھے تو ان سب کو روکنے کے لیے اتنا بڑا پیسے بچائے گئے جندھن یوجنہ کے تحت اکاؤنٹ کھولے گئے تاکی یہ سارے جو لابھارتی ہیں جنون لابھارتی ہیں ان کے نام پر ڈائریکٹ وہ پیسہ جائے اور ایک کالیبریٹیڈ یعنی کرم کے حنوسار اس طرح کا گروت موڈل تیار کیا گیا کہ پیسے ہم چنہت کریں نہیں ضروری مسنی سنی آپ نے اور بہت موقع دیا بھاج پیسے جنہ 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 پیسے آدھار کے اور اسی کے اکاون میں پیسہ ڈالنا تو یہ اتنا بڑا کام سبھے میں سنی سنی چنہ پی ایسا کہا جا رہا ہے جو اگر کام کر گیا تو خطرے کی گھنٹی بیجی پی کے لیے یہ کہا جا جا کیونکہ سب لوگ راہون گاندی سے کہیں کہ آپ کی دادی بھی یہ کہتی آ رہی ہے لیکن آپ نے کیا کہ آپ اس نعرے کو دے کر ہمیں انہوں بنائیں گے تو مجھے لگتا نہیں یہ سیلف گول ہے ان کو اور پیشے کرنے والا ہے اور ان کے کارکال کی اور ان کے پورے ونشچ کی جو جس رہا ہے اس کا خود مزاق اڑا رہے ہیں انہارے کو آپ دے کر اور مجھے تو بہت افسوس ہو رہا ہے کی کیونکہ مزاق تو انہی کا بنتا ہے بھارت اس حالت میں کیسے رہا وکست کیوں نہیں بنا وکست شیل کیوں رہا گریب سے وکست بننے کی کروٹ لے رہا گاندھی نے جو جس کی چرچہ کر رہے ہیں ایک برس تو کریٹ کیا ہے کھل چل تو مچائی ہے کم سے کم لے کر کیا آپ بھی ڈرے ہوئے ہیں آپ کی پارٹی بھی ڈری ہوئی ہے کہ اگر اس نے کام کر دیا تو کم سے کم یو پی میں کانگریس کو فائدہ نہ ہو جائے کی آپ بھی کسانوں کی راج نیتی کرتے ہیں غریبوں کی راج نیتی کرنے کا دعویٰ کم سے کم کرتے ہیں دیپک جی دیکھئے دوہزار چودہ میں بی جی پی نارا لے کے آئے تھی پندہ پندہ لاکھ ڈال دیں گے کھاتے میں کالا دھن لے آئیں گے دو کروڑ نوکری دیں گے تو جملہ ثابت ہو گیا نہیں ہوا جند دھن ہوجرہ کی بات ساجی علمی ساکھ در رہی ہیں پندہ پندہ لاکھ ڈال واد دی پیسہ تو کچھ نہیں ہے اور کانگریس کمیٹی کی بات وہ بھی جملے باجی ہے دیکھ سچر کمیٹی آگئی کانگریس کمیٹی کے ریجی میں سچر کمیٹی آئی اور سچر کمیٹی میں سچر کمیٹی نے کہا کہ مسلمانوں کی حالت دلیتوں سے بتر ہے اس پہ کانگریس نے کوئی کام نہیں کیا بی باہر چار پرسن لے سف ہو گئی اربن ایریا میں ایکس ٹیم پوری لیول جو تھا ساڑھے نو فیزدی تھا جو آب 3.8 فیزدی پر آ گیا ہے گلوبل ملٹی ڈیمیشن انڈیکس کہہ رہا ہے 2018 میں کہ پوری ایلیویشن انڈیکس میں انڈیا آپ نے بہت امپروو کیا ہے یہ سارے فیٹس ہیں بی جی پی کے پاس کانگریس کو کاؤنٹر کرنے کے لئے بی ایس پی کے پاس کیا ہے ایس پی کے پاس کیا ہے مہا گڑبندن کے پاس کیا ہے کیا کاؤنٹر آپ فیٹس رکھیں دیپک جی میں بتا رہا ہوں آپ کو دیکھئے آج کسان لاتھی لے کے اپنے کھیت پہ کھڑا ہے لاتھی لے کے کھڑا ہے کہ مویسی جانور جو چھٹا جانور ہے اس کو کھا جائیں دیش کی بیوستہ کھراب ہو جائے آج کسان پریشان ہے کسانوں کی آت کر رہا ہے آج جنتر منطر پر کسان کھڑا ہو گیا انسن کر رہا ہے کہاں ہے موڈی جی جملے باج پارٹی کانگریس گا آپ کسانوں کے ہت کی بات کرے گا محلاؤں کی بات کرے گا آج اتر پردیس میں کانوی بیوستہ دھوست چکی ہے روز ڈاکیتی پڑھ رہی ہے لکھناؤ شہر آنگ آپ کے پاس آج آج بلند شہر دیکھا آپ نے آج یہ تو صاف ہے کہ کانگریس کے پاس 47 سال سے ایک ہی نارہ ہے وہ بدلہ نہیں لیکن چناؤی ماحول میں یہ کہا جاتا اگر اس طرح کے نارے اس طرح کے وادے بھی کر لیں جنت اور کہیں اس کا امپاکٹ ہو گیا تو یہ تو NDA کے لئے ایک چناؤتی نہ اس دیس میں نہیں تو اب تک تو ایک ہی نارہ تھا موڈی اٹھاؤ موڈی اٹھاؤ اب دوسری بات پہ آتا ہوں کہ کانگریس جب بھی کرے گی گریبوں کا بات تو یہ ویسا ہی ہے جیسے نئی بوتل میں پرانی شراب تو آپ کہی رہے ہیں 48 سال پرانا نارہ اب ہم سہی کچھ دن پہلے پوچھ رہے تھے بی روز گاڑی کا ڈاٹا نس ایس 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 پھر میں یہ جان چاہتا ہوں کہ یہ سچ ہے یا وہ دو بیان سچ ہیں جس میں سس ترور کہتے ہیں کہ 11 روپیہ پر دن پڑی آپ تہے ایک بھارتی کو زندہ رہنے کے لیے یا مانی سی لہ دک چیت کا وہ بیان سچ ہے جس میں انہوں نے کہا تھا پانچ روپیے میں دلی میں کھانا مل جاتا ہے پھر تیسرا سوال اٹھ تھا جو آپ نے بھی کہا کہ ایک طرف آپ کہتے ہیں جی ایسٹی کم کرو انکم ٹیکس پہ ریویٹ اور دو تو پھر یہ پیسہ آئے گا کہا سے جو جے بگا جی نے کہا ایکسپنڈیچر آئے گا کہا سے نعرہ دینا اور دیس کو بھلائے رکھنا اور سب سے بڑی بات انہوں نے راہول گاندی نے ہماری بات پہ مہر لگا دی کہ باجپا کی سرکار کی نیت صحیح ہے تو اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے دیپک جی تو میں تو یہ ہی کہوں گا بجمہ بفا میں کیا پوچھتے ہو دوست مجھ سے میری گریبی کا سبب بجمہ بفا میں کیا پوچھتے ہو میرے دوست مجھ سے میری گریبی کا سبب سچ تو یہ ہے بفا کے سجا میں لوگ گریب ہی ہی کیے اور ریسنٹلی کرناٹک میں مدی پردیش میں پنجاب کے انہوں نے آکڑے دیئے باون ہزار یس کرناٹک میں آکڑے دیئے کہ چھبیس ہزار کروڑ ہی ہوا ہے اب تک مدی پردیش میں تین ہزار کروڑ ہی صرف ہوا ہے اور پنجاب میں تو دو سال میں صرف ساڑھے پانچ ہزار کروڑی ماف ہو پائے وعدہ کچھ اور تھا اس طرح کے کئی تمام آروپ انہوں نے لگائے ہیں مجھے تھوڑا سا سمجھائیے کسانوں کے من میں اس طرح کے وعدوں کے بعد اور جب ہم دیکھتے ہیں ان وعدوں کی پرنیتی کیا ہے بار بار اس طرح کے وعدے ہوتے ہیں اور آنکھوں کے آدھار پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ وعدے پوری طرح سے کھرے نہیں اتار جاتے ایک کسان کیا سوچتا ہے جب اس طرح کے وعدے دوبارہ سے چناوی بیار میں اچھا لے جاتے ہیں دیکھیں دیپک جی اس میں میں دونوں سرکاروں کے وشے میں بتا دیتا ہوں یہ بلکل ٹھیک بات کہی ہے کہ 72000 کروڑ روپے کا وعدہ کیا تھا اس میں سے 5000 کروڑ روپے ہی ہوئے یہ سی اے جی کی ریپورٹ کے مادیم سے آئی تھی بات دوسرا یہ جو پنجاب کی اور دو تین سرکاروں کی چرچہ ہوئی ہے اس میں بھی انہوں نے جتنا کہا تھا اتنا نہیں کیا اسی پرکار اتر پردیش کی سرکار نے بھی یہ کہا تھا کہ ہم سبھی لگو سیمانت کسانوں کا سارا فصلی رین ماف کریں گے لیکن انہوں نے بھی اس میں کٹوٹی کر دی تھی تو یہ کہی نہ کہی وائدوں میں اور واسطفیق حقیقت میں انتر رہتا ہے پہلی بات تو ہے یہ دوسرا باتیں اس سکیم کے اوپر اس میں جو ہے اس کے پیچھے سوچ یہ ہے کہ ہمارے ہاں پر ایک فیزدی جو لوگ ہیں ان کے پاس لگبک 60 فیزدی سمپتی ہے اس دیش میں اور 10 فیزدی کے پاس لگبک 80 فیزدی سمپتی ہے اور گریبی ریکھا کے نیچے بہت سارے لوگ ہیں اور یہ 12,000 کی جو انہوں نے لیمٹ لگائی ہے میں آپ کو بتا دوں کہ جو گرامینڈ چھتروں میں رہنے والے لوگ ہیں ان کی اوسط آئے جو پچھلا ناباد کا سروے آیا تھا اس کے انوسار 2015-16 کے انوسار جو ہے لگبک 8,000 روپے ہے جو گرامینڈ پریوار گرامینڈ چھتروں میں رہتے ہیں اور ایسے پریوار جو گرامینڈ چھتروں میں رہتے ہیں وہ 21 کروڑ پریوار ہیں اور اوسط آئے میں نے آپ کو 8,000 روپے بتائی تو اگر اوسطن بھی میں مانوں تو 12 میں سے 8 گئے 4,000 روپے پرتی ماہ یدی ایک پریوار کو مل گئے اس میں سے تو 48,000 روپے بنیں گے تو کہیں نہ کہیں بہت بڑا سہارہ اس کو ملے گا تیسری بات یہ ہے کہ اس میں جو بجٹ کا پراہدان ہے وہ 3,60,000 کروڑ کا انہوں نے انمان لگایا ہے میں آپ کو بتا دوں کہ ابھی پرنب بردن جو انتراستی پرکھیات ایکونومسٹ ہے ان کا ایک آرٹیکل میں پڑھ رہا تھا یونیورسٹی آف برکلے میں ہے ان کا کیلیفورنیا میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ ہمارے دیش میں راجع اور کیندر سرکار ملا کر کے لگ بگ 6 فیزدی سبسیڈی دیتی ہیں جو لگ بگ 10,000 کروڑ روپے بیٹھتا ہے اور 6% ہی ہم الگ لگ طرح کی ریایتیں انڈسٹریز کو دیتے ہیں جو لگ بگ 10,000 کروڑ روپے بیٹھتا ہے بجٹ میں ریونیو فورگون نام سے چھپتا الگ سے تو یدی ہم ان میں کچھ کٹوٹی کر دیں انڈسٹریز کے پارٹ میں سے کم سے کم تو یہ 3,60,000 کروڑ روپے نکالنا بھی کوئی اسمبو نہیں ہے سکیم یہ نشجد روپ سے اچھی ہے اب یہ کس طریقے سے اس کا کریانون کریں گے لیکن سرکار کہتی ہے کہ کسانوں کے لیے غریبوں کے لیے ہم لوگوں نے بھی 8,10 بہت ساری سکیمز ایسی چلائی ہیں جو الگ الگ سورسز سے ڈائریکٹ کیش کے ذریعے چیکس کے ذریعے ان کے کھاتے میں جا رہی ہے تو سرکار کا یہی کہنا ہے کہ راہول گاندی گھما پھر آکے وہی بات کہہ رہے ہیں جو گورنمنٹ آلڈی کر رہی ہے چاہے سکیمز 8 الگ الگ چیکس کے ذریعے آپ کے کھاتے میں آئے یا پھر ایک ہی باری میں آپ پر ٹرانسفر ہو جائے بات تو ایک ہی ہے گورنمنٹس کی بھی کچھ ریزرویشنز اس میں ہمارا شاہ جیہ جیہ ایک منٹ اس میں ہمارا جو ماننا ہے یا جو ہمارا سمجھنا ہے جنتہ کا سمجھنا وہ یہ ہے کہ جو ایکزسٹنگ سکیم ہے اس میں جو مل رہا ہے اس کے علاوہ یہ دیا جائے گا اگر اس میں سے کٹوٹی کر کے آپ ایک جیب میں سے نکال کے دوسری جیب میں ڈال دیں گے تو اس کا کوئی ارث نہیں ہے یہ ایمپورٹنٹ بات ہے ایک جیب سے نکال کے دوسری جیب میں ڈالنا اور دوسری جیب پر کئی بھار نہ پڑ جائیے سمجھنے کے لئے تھوڑا ایکانومکس کو سمجھنا ہوگا تھوڑا ہمیں اس کے پیچھے کی ارثشاستر کو سمجھنا ہوگا کہ یہ وعدے کیوں ہم کہتے ہیں کہ اس طرح کے وعدے کرنے کے پیچھے ایک چھوٹی سی بات شازیہ اس کے بعد مجھے آجیب بھگا جی کے پاس جانا ہے آپ آپ پلیز ریسپونڈ کریں میں چھوٹی سی نہیں نہیں میں چھوٹی سی بات یہ کہنا چاہوں گی آپ سے ابھی جو بہتر ہزار کروڑ کی بیاد آ گئی ہے راحل جی کو اور میں آپ سے ابھی بھی بات کر رہی تھی ڈائریک بینیفیٹ ٹرانسورز کی اور ابھی بھی میں نے دیکھا میں نے آپ کے سامنے وہ بات رکھی اور ابھی بھی میں نے ارون جیٹلی جی کا ٹویٹ دیکھا کیونکہ مجھے ایکزیکٹ آکڑے دوہزار اٹھارہ تک ہی پتا تھے کہ نینیانوے ہزار کروڑ کا اس میں کا فگر آیا تھا جو بچے ہیں پیسے جو بچت ہوئی ہے لیکن اب جو آکڑے میں نے ابھی بھی چیک کریے جو ان کی ٹویٹ کے ذریعہ آئے ہیں وہ اس میں بتایا جا رہا ہے کہ بہتر ہزار کروڑ کی جو پیسے دینے کی بات کی جائے گی گریبوں کے لیے جو سب سے گریب بیس ویزی پریوار ہیں راہل جی دوارا آج کی چناؤں سے ٹھیک ایک مہینے پہلے وہ اپنے آپ میں یہ اماؤنٹ پورے جو ڈائریک کیش ٹرانسفرز ہو رہے ہیں مودی جی کی سرکار میں اور ہو چکے ہیں اب تک اس کا دو تہائی حصہ ہے تیعنی کہ اس سے اس کا ایک تہائی زیادہ اور لڑی گریبوں تک پہنچ رہا ہے الگ الگ سکیمو یہ پوائنٹ میں نے ہاں یہ پوائنٹ میں نے رکھا بلاف ماسٹر ہے راہل جی پوری طرح سے آج شبرانچ کا میں ریاکشن لوں گا آگے اس پہ ٹھیک ہے فٹاپٹ سے کریں مجھے آگے بڑھا شبرانچ فٹاپٹ کوئی ریسپونس دیپک بلکل ایسا ہے ساجیہ نے جیزے نمبر کا کھیل کھیلہ وہ بلکل پرفیکٹ ہے اگر یہ وجود لائک نہیں ہوتا تو آج اس پہ بیتمنتری کو پریس کانفرنس کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی نمبر ون نمبر ڈو بیتمنتری انہیں دوہزار سولہ میں ایک بڑا پیارا سی سٹیٹمنٹ دیا ریونیو فور گون پہ ہی دسلاک کروڑ پہ انہوں نے کہا ان کے ورڈ تھے دیش کا جو کارپوریٹ ہے اگر اتنے پیسے کو لے کر یہاں سے وہاں جا سکتا ہے تو مدرہ کے تحت ان تمام کسانوں اور نئے بزنس انٹرپنیور کو بھی دیا جائے گا کوئی بات نہیں بھینا سیکیورٹی کے تو رہی بات یہ پرپج کیا ہے چاہے وہ رولنگ گورنمنٹ ہو چاہے وہ پوزیسن گورنمنٹ ہو کہ وہ جو طبقہ جو کہیں نہ کہیں وکاس کی لہر میں چھوٹ رہا ہے یا جیسے ویروزگار نہیں جنرےٹ ہو پا یا نوکریہ نہیں ہے بھئی کم سے کم وہ سور اچھیت رہے اگر آپ ڈائریکٹ بینفیٹ میں پیسہ دے رہے ہو تو بھئیہ ٹھیک ہے دیتے رہو اچھا ہے لیکن کم سے کم اس دیس کو دریڑکچہ سکتی کے ساتھ کھڑا ہونے کا موقع دیجئے رہی بات آپ ایک طرف ڈائریکٹ بینفیٹ کی بات کرتے ہیں دوسری طرف آپ بہت ساری سبسیڈی آئٹ کر دیتے ہیں اور تیسری بات اگر اس طرح کوئی ڈائریکٹ اناؤنسمنٹ ہوتی ہے جس سے پانچ کروڑ کسان اور پچیس کروڑ لوگ بینفیٹ پاتے ہیں دیکھئے سر دیکھئے شبرانچ میں نے یہاں پہ ڈیٹا گنا ہے شازیہ نے بھی ڈیٹا گنا ہے اور یہ ڈیٹا کہیں سے بھی اگر ہم کمپیر بھی کریں ڈیٹا تو آپ کے فیور میں نہیں جا رہے میں سیدھا سیدھا ایک سینٹنس میں بروکنگ رپورٹ کا حوالہ دے دیتا ہوں شازیہ آپ کی بات آگے بڑھا رہا ہوں شبرانچ کم سے کم ایک ڈیٹا پر اور ایک فیکٹ جو میں ایک لائن میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اور وہ بھی پویٹی ایلیویشن کے لیے بروکنگ کی رپورٹ کہتی ہے کہ ایوری منٹ انڈیا ایوری منٹ ایوری منٹ ایوری منٹ یہ اس سرکار اپنی اپلبدی کے طور پر بتا رہی ہے تو فیکٹ کے معاملے میں تو کم سے کم یو پی اے گورنمنٹ یا جو پرانی گورنمنٹ ہم ان کو کمپیر نہیں کر سکتے اگر بروکنگ کی رپورٹ یہ کہہ رہی ہے کہ چوالیس لوگ ہر منٹ میں گریبی ریکھا سے باہر آ رہے ہیں خیر اس پر میں آؤں گا لیکن اس کا ایک بہت بڑا خامیازہ ہماری ارتبی وستہ کو بھی بھگتنا پڑتا ہے اور یہ ہر سرکار پر لاغو ہوتا ہے آجے بگا مجھے سمجھائیے جو بڑی امپورٹنٹ بات ابھی ابھی پشپیندر جی نے کہی وہ یہ کہی کہ آپ ایک جیب سے پیسہ نکال رہے ہیں اور دوسری جیب میں پیسہ ڈالنے ہی کوشش کر رہے ہیں تو یہ تو جا گھوم پھر کر اس کا جو جو پورا کا پورا جو برڈن آ رہا ہے وہ تو آلٹی میٹلی ٹیکس پیئر پر ہی آئے گا اس گنیت کو ہمیں تھوڑا سا سمجھائیے اور پولٹیکل پارٹیز کیوں اگنور کرتی ہیں اس فیکٹ کو کہ یہ جتنی بھی لاگ لپیٹ کر چنانوی وادے کر لیں اس کا بوجھ انت تو گتوہ تو آم انسان آم آدمی پر ہی پڑ رہا ہے دیکھیں اس کا جو بیسک ایشو جو کیا ہے دیپک جی کہ بھارت کی کمائی اگر آپ سنٹرل گورنمنٹ کی کمائی لیں تو 20 لاکھ کروڑ تو سوچیں آپ 20 روپے کماتے ہیں پورے سال میں اور آپ کا خرچہ ہے 27 لاکھ کروڑ تو 7 لاکھ کروڑ کا آپ کا فسکل ڈیفیسٹ ہے ہر سال جو آپ کے جو 200 لاکھ کروڑ کا جو جی ڈی پی ہے 188 لاکھ کروڑ exact ہوں تو 3.4 پرسنٹ ہے ساتھ میں آپ ملا لیجیے سٹیٹس اگر ملا لیجیے تو 6.5 پرسنٹ ہم اپنے جی ڈی پی کا خرچہ کرتے ہیں زیادہ جو ہم اپنے بچوں کے جیب میں سے لے رہے ہیں ان کے لیے ہم ڈیٹ چھوڑ کے جا رہے ہیں آج آپ بھارت سرکار کا اگر خرچہ دیکھیں 27 لاکھ کا جو خرچہ ہم کرتے ہیں ہر سال 25 پرسنٹ پہلے دن ہی چلا جاتا ہے انٹریس پیمنٹس میں اس کے بعد آگئی سیلری اور پینشن 12 پرسنٹ آپ سبسیڈیز میں آلیڈی دے رہے ہیں جو سٹریٹ سبسیڈی ہیں اس کے بعد جو آپ نے گنوایا جو ساڑھے پانچ لاکھ کروڑ بنتا ہے ایڈوکیشن میں ربے ہزار کروڑ ہیلت میں ساٹھ ہزار کروڑ اربن ڈیولپمنٹ میں اٹھالیس ہزار کروڑ یہ سب آپ ملا کے کل ملا کے چوبیس لاکھ کروڑ آپ خرچتے ہیں ریوینیو ایکسپنڈیچر آج کے ایکسپنڈیچر میں جو کھایا پچایا نکل گیا صرف تین لاکھ کروڑ آپ کل کی طرف انویسٹ کروڑے ہیں جو میں نے بولا کیپیٹل ایکسپنڈیچر صرف تین لاکھ کروڑ آپ کروڑ یہ 3.6 لاکھ کروڑ اچھی بات ہے آپ دیجئے گریبوں کو سیفٹی نیٹ چاہیے بھارت میں پردان منتری نے وہ کافی حد تک کر دیا ہے اگر آپ کسان نے اچنا دیکھئے پچھتر ہزار کروڑ آیوشمان بھارت دیکھئے پچھس ہزار کروڑ چھے ہزار چھے کروڑ LPG کنیکشن آپ نے دیئے جس کے اوپر سبسیڈی مل رہی ہے 37,000 کروڑ کی یہ سب آپ ملا ملوک کے دیکھئے تو 6.6 لاکھ کروڑ گریب کے آج جیب میں جا رہا ہے ڈی بی ٹی کے تھوڑ ڈائریکٹ بینیفٹ ٹرانسور کوئی مجولیا نہیں ہے اس میں لیکن آپ کو لگتا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی ویجن ہے راول گاندی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے دنیا بھر کے ارتشاستریوں سے بات چیت کری چیدنبرم صاحب ٹویٹر پر جو لگاتار بتا رہے ہیں کہ کیسے ہم اس کو بتائیں گے وہ پورا ارتشاستر اس کے بیچے بتا رہے ہیں بات اچھی ہے گریبوں کو پیسہ دینا پڑھے گا کیونکہ انیقوالٹی ہے اور کیا ہوتا ہے جس کے پاس پراپرٹی ہے وہ پھر بڑھتا ہی جاتا ہے جو ایک وقتہ نے بولا بھی کہ 10% 60% ویلتھ اون کرتے ہیں اس کے لئے چاہیے اور ایسے پچاس سے زیادہ ایکسپریمنٹ ہو چکے ہیں پورے گلف کنٹریز دیتے ہیں ایسا سنگاپور دیتا ہے ہر ناغرک کو آپ کا ہوای میں بیسک انکم پاسٹ ہے فن لینڈ میں ایکسپریمنٹ چل رہا ہے کینیڈا میں چالیس سال سے ایکسپریمنٹ ہے انٹاریو کے ڈسٹرکٹ میں تو پچاس سے زیادہ ایسے ہیں زیادہ تر فیل ہوئے ہیں زیادہ تر فیل ہوئے ہیں کیوں آپ دیکھتے ہیں موٹیویشن ٹو ورک کم ہو جاتا ہے وہ کام کرنا بند کر دیتے ہیں دوسری بات ہے آپ مہلاؤں کو دیجئے پیسہ پیسہ کس کو دیں گے آپ کیا وہ پیسہ شراب میں اوڑ جائے گا آپ مہلاؤں کے نام میں دیجئے جو یورپ میں دیکھا بچوں کے نام میں پیسہ دیا ہیلتھ بڑا ایڈوکیشن بڑا آج کے دن میں گورنمنٹ سکول آپ کیوں چلا رہے ہیں آپ پھر گورنمنٹ سکول بند کر دیجئے اور ہر ایک کو ایک سبسیڈی دے دیجئے ان کے ایکاؤنٹ میں یہ ساری چیزوں کا دھیان میں رکھنا بہت ضروری ہے اور یہ ضروری آپ صرف نیتاؤں کے لیے نہیں ہیں صرف گھوشنا کرنے والے گھوشنا ویرو کے لیے امپورٹنٹ نہیں ہیں بلکہ جنتا کو بھی یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب اس طرح کی گوشنایں ہوتی ہیں تو اس کے پیچھے کی جو ڈاکن پارٹ اف دو سٹوری ہے وہ کیا ہے اس کے پیچھے انٹینشن آپ کو جو بھی لگے لیکن یہ گھنٹ تو اس پہ کام کرتا ہے جو لوگوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے لگاتا راج ہم بات کر رہے ہیں راول گاندھی نے ایک چناوی وعدہ کیا ہے غریبی ہٹانے کا وعدہ کیا ہے اور یہ وعدہ کہا جا رہا ہے کہ ارتالیس سال پرانا ایک نعرہ ہے جو ان کی دادی اندرہ گاندھی نے دیا تھا سوال یہی ہے کہ کیا کانگریس کے پاس غریبی ہٹاؤ کا نعرہ ریپیٹ کرنے کے ایسی کیا مجبوری تھی سوال ان کی طرف بھی ہے بی جے پی نے اسے جملہ قرار دیا ہے بی جے پی کہہ رہی ہے کہ غریبی صرف کانگریس راجنیتی کے لیے غریبوں کے نام پر نعرہ بازی کٹی ہے اس پر ہو رہی ہے آج بحث اور ہمارے ساتھ آنیل آنن جی جھوٹ چکے ہیں آنیل آنیل جی آپ اس راہل گاندھی کے اس پورے موو کو کیسے دیکھتے ہیں پولٹیکلی کیا یہ ایمپیکٹ ڈالے گا دوزار انیس کے چناؤں میں اور شاید اسی انٹینشن سے یہ وعدہ کیا ہے راہل گاندھی نے لیکن اس کا پولٹیکل ایمپیکٹ کیا ہوگا کانگریس کی راجنی تھی دیکھیں اس کا پولٹیکل ایمپیکٹ کیا ہوگا یہ ابھی کہنا کٹھین ہوگا لیکن اس سے پہلے میں اس پہ بات کروں میں ایک بات یہ کہنا چاہوں گا کہ کم سے کم ایک پوزیٹیو ڈیبیٹ تو اس چناؤں کا پہلا مرحلہ شروع ہوتے ہوتے شروع ہوئی ہے اب وہ کتنا ان کا پلان چلے گا زمین پہ اترے گا کیسے اتاریں گے ان کی ڈیٹیلز انہوں نے کہا میں ابھی دوں گا لیکن مجھے یہ اچھا لگا کہ ایک پوزیٹیو مدے پہ انہوں نے ایک سکیم لائی اور اس کوئی طرف بھارتیے جنتہ پارٹی کی طرف سے بھی ایک پوزیٹیو ڈیویٹ کرنے کی چیشتہ ہوئی ہے ہاں اگر آپ یہ کہیں گے کہ چناب سے جوڑ کے دیکھنا چاہیے تو چناب سے آنے سے پہلے یا چناب کے دوران جو بھی باتیں ہوں گی کسی بھی طرف سے ہوگی وہ یہ اس چیز کو اسکیپ نہیں کر سکتے ہیں ان کو چناب کے پریزم سے ہی دیکھا جائے گا کہیں نہ کہیں چنابی رن نیتی کا حصہ ہے اس چیز کا اور اگر اس میں کوئی دم خم نہیں ہوتا تو جیسے ہمارے پورو وقتہ نے کہا آپ نے بھی کہا تو وقت منتری سائم آ کے انہوں نے اتنی ڈیٹیل پریس کانفرنس کی حالانکہ دوسری بات ہے وہ رائی نیتی کی طرف بھی گسیٹ کے لے گئے انہوں نے دس پشتوں کی بات کر دی پہلے پردان بطری پندر نیرو سے لے کے اور راہول گاندی تک سب کو نچوڑ دیا وہ ایک الگ بات ہے لیکن مجھے اس چیز کی بہت خوشی ہے کہ کم سکم ایک پوزیٹیو ایشو پر بحث ہوئی ہے اور بحث کو اسی نظریے سے آگے لے کے جانا چاہیے دوسری بات یہ ہے کہ گریبی اور مولن کے لیے یا گریبی ہٹانے کے لیے کوئی اگر بات کرتا ہے تو اس کا سواگت ہونا چاہیے کتنی سیریسنیس ہے یا نہیں ہے اس کا وشلیشن اور انیلیسز اور کرٹسزم پہلے بھی ہوتا رہا ہے کرنا چاہیے ہوتا رہے گا گریبی کی ایک خلاف لڑائی میرا ماننا کہ ویسے ہی ہے جیسے پاک سپانسر ٹیوریزم کے خلاف لڑائی ہے یہ میں اس لیے کمپیریزن کر رہا ہوں دونوں چیزوں پہ پورے دیش کو یکمشت ہو کے لڑائی لڑنی چاہیے چاہے وہ ٹیوریزم کے خلاف ہو جس پہ دیشی کٹھا ہے بھی یا گریبی انمولن کے خلاف بھی ہے رائی نیتی اس میں بھی نہیں لانی چاہیے لیکن چناب کا دور ہے اس لیے رائی نیتی تو سواہوک طور پہ آئے گی اور آ بھی رہی ہے پھر بھی میں کہتا ہوں ساتھ تک بحث ہونی چاہیے جو راہول گاندی کا پروپوزل ہے اس کے اوپر ہاں اگر وہ ڈیٹیلز نہیں دیتے ہیں تو پھر اس کو چنابی جملہ ہی مانا جائے گا اور جو بھی گھوشنائے چناب سے پہلے ہوتی ہیں اپردھان منتری جی نے موڈل کوڈ آف پندکٹ آنے سے پہلے قریباً پچاس ساتھ ریلیز کر کے اربو روپوں کی گھوشنائے کر دی انہوں نے سکیمز کی تو اس پہ بھی پریشن چن ہے لوگ کے پوچھ رہے ہیں پیسے کہاں سے آئیں گے یہ پریشن رہیں گے لیکن ڈیلیور کرنا ہے ان لوگوں کو جو رسپونسبل پوزیشن پہ ہیں چاہے اوپوزیشن میں ہیں چاہے وہ رولنگ پارٹی میں ہیں بحث شازیہ شازیہ چنابی مددے بنیں گے بحث ہوگی تب ہی آگے بڑھے گا جو نہیں کرے گا وہ بھکتے شازیہ میں آپ کے پاس آنا چاہوں گا انیل جی نے ایک جو بحث نہیں ہے اس میں کوئی مددے نہیں ہے اس میں کوئی سبسٹینسیف کوئی بات نہیں اُبھر کر سامنے آ رہی ہے جو لگے کی ایک انوارمنٹ لگے کہ چناب ہو رہا ہے بات مددوں کی ہو جنتہ کی ہو پہلی بار ایک لگا ہے کہ کانگریس نے مددہ پکڑ کر اچھالا تو ہے کم سے کم کیا آپ بی جی پی کو کس انگل سے اسے لینا چاہیے پولٹیکل ہی لینا چاہیے یا ابھی بھی آپ پریوار کی بات کریں گے نہیں سب سے پہلے سب سے پہلے تو بالکل پریوار کی بات کریں گے کیونکہ اگر کانگریس پارٹی کے ابھی لیٹس ادھیاکش بات کر رہے ہیں گریبی ہٹانے کی تو ان کے پرانے ٹریک ریکارڈ کی تو بات ہوگی باجب بات ہے کیونکہ انہی کے پتا جی ان کے دادی ہی رہے ہیں پردھان منتری دیش کے اور گریبی ہٹاؤ کا نارا بھی انہی کے گھر سے آیا ہے اور دیکھا ہے ہم نے دیش میں کیا ہوا ہے تو ظاہر سی بات ہے ان کے پور بھردھان منتری کو لائے جائے گا اور ان کے ٹینیور کی بات کی جائے گی اور ٹریک ریکارڈ کی بات کی جائے گی اور یو پی ایت کے دوران کیا کچھ ہوا ان کا ٹریک ریکارڈ کیا رہا ہے اس کی بھی ظاہر سی باتیں بات کی جائے گی اس میں سے کسی کو بچنا نہیں چاہیے نہیں ہٹنا چاہیے دوسری بات ویت منتری کیوں بول رہے ہیں اب ایک پارٹی کا دھیاکش بات کر رہا ہے بلف کر رہا ہے لوگوں کو تو کیا دیش کی ویت منتری بتائیں نہیں لوگوں کو بلف ماسٹر کا بلف کیسے ہے وہ ستر ہزار روپے بہتر ہزار روپے کی بات کر رہے ہیں ادھر ڈائریک کیش بینفیٹ ٹرانسورز میں جو کیش کی ذریعے دیا جاتا ہے جو کی ڈائریکلی جندھن یوجنا کے تحت ان اکاؤنٹ کے تحت گریبوں کو جا رہا ہے جس میں پہلی بار بچولیوں کو اٹھائے گیا ہے تو اس کے تحت اولوڈیز سے زیادہ پیسہ گیا ہے تو انہوں نے وعدہ بھی کیا لیکن شاید سوچ سمجھ کے نہیں کیا اس میں بھی کہیں بھول چک ہو گئی تو ظاہر سی بات ہے بھاچپا ان کو آڑے ہاتھ لے گی بھئی وہ سکیم کی بات کر رہے تو پوچھے یہ کہ میں آپ سے ایک بات بتانا چاہتی ہو نہیں نہیں دوپال جی بجے ایک منٹ موقع دیجے گا سنشے میں یہ سیکنڈ راؤنڈ ہے میرے پاس سمیں کم ہوگا سب کے بعد جانے گا سنشے میں نہیں 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 چھوٹی سی بات ہے پر ضروری بات ہے اور میں نے ارون کے جیوال سے سوال پوچھا تھا میرے چھوڑنے کی بہت ساری وجہوات میں ایک بجے یہ بھی رہی تھی میں نے ان سے کہا تھا کہ ہم لوگ کس بنا پر بجلی کے در کو ہاف کر رہے ہیں پانی کو کم کر رہے ہیں اور بجلی کے ہاف کو کر رہے ہیں ارون نے کہا رہے بولنے تو ابھی چناوی معاملہ ہے ہم لوگ جسٹیفائی کیسے کریں گے کیونکہ ہم سبسیڈی کی پولٹکس نہیں کرتے تو انہوں نے مجھے اگیان دیا تھا کہ سی اے جی سے پتا چلے گا جب جاچ ہوگی کہ جو بقایا ہے ان کمپنیوں کا وہ بقایا جب ہمیں ملے گا اس سے سبسیڈائز کریں گے تو انہوں نے اس کو ایسپریرینیشن دیا حالانکہ ہوا کیا ہم سب لوگ دلی واسی جو ہیں ان کی جگی جوپڑی پولٹکس کی سبسیڈائز کر رہے ہیں تو یعنی کہ ری ڈسٹریبیوشن ہوا پیسہ ہماری جیب سے جا رہا ہے لیکن راجنیتی ارون کیجریوال کر رہے ہیں جو بہت ارون کیجریوال کر لیکن ارون کیجریوال کھا ابھی تک اگر ہم سوشل میڈیا کو ٹویٹ اور ٹرینڈ کرتے ہیں تو جملہ بڑا ایک خوبصورت ورڈ ہے جملے کا راہول گاندی نے بھی اپنے لئے لے لیا اگر ایسا آپ بھارتی جنتہ پارٹی والے مانتے ہیں کہ یہ جملہ دیا ہوا ہے number one number two ستر سال سے جس گریب اور گریبی کی بات کانگریس کرتی آ رہی تھی اسی گریب اور گریب کی راجنیت پچھلے پان سال سے ہوئی تو یہ دونوں باتیں چاہے وہ گریب کا رہا چاہے جملا کا رہا دونوں وائس ورسا کروس جنڈرنگ پارٹی ہے دونوں کے لیے اپلائی ہوتی ہے نمبر تھری رہی بات یہ کہ کسی بھی پولٹیکل پارٹی کا مقصد کیا ہے اگر ہم سب سیڈی دینے کی بات کر رہے ہیں ہم ان سب کو انٹرپنیور بنانے کی بات کر رہے ہیں ہم نئے نئے روزگار احسر سجن دینے کی بات کر رہے ہیں کہ نہیں جی آپ نوکری کے لیے مت آؤ آپ نوکری دینے والے بنو ان سب کو دینے کے باوجود بھی ان سب کو دینے کے باوجود بھی آج بھی لوگ گریب ہیں آج بھی لوگ بے روزگار ہیں آج بھی لوگ 12% سب سیڈی پہ بیٹے ہوئے ہیں سٹیٹ اور سنٹرل کا تو جو یہ لاکس کے نمبر ہوتے ہیں ایتنے لاکھ کروڑ کا بجٹ ہے تو سچ تو یہ ہے کہ ہم نے ان کو ایک سٹریم لائن سے باہر کرنے کی کوشش نہیں کری رہی دوسری ایمپورٹنٹ بات بلکل آپ نے صحیح کہا چکی چناؤ کا مدہ ابھی تک چوکیدار اور رفیل سے اوپر جائی نہیں رہا تھا دادا دادی پوتے اور ان کے چہروں سے ملنے سے آگے جائی نہیں رہا تھا تو بلکل ست ہے چاہے ایک سے بڑھ کر ایک 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 نامکس بیٹ ہے لیکن وہ اس بات کا دھیان رکھیں کہ ہندوستان گاؤں میں بستا ہے اور ہندوستان گریبوں میں بستا ہے کیونکہ اگر صرف ایک پرسنٹ لوگوں کے پاس ساٹھ پرسنٹ سمپتی ہے تو ان کو کیا پتہ کہ بھئیہ گاؤں والوں کے لئے چھے اجار مہینے کی رکم کتنی بڑی ہوتی ہے یا وہ تمام لوگر میڈل کلاس کے لوگ جو دلی میں رہتے ہیں ان کے لئے چھے اجار کتنی بڑی رکم ہوتی ہے یا پھر سب سے ایمپورٹنٹ بات جس چوکیدار یا سیکیورٹی گارڈ کا ٹیک لیا گیا پچھلے پانچ سات دس دن پہلے اس چوکیدار کو بھی اگر چھے اجار روپیا ایکسٹرہ ملتا ہے تو ہو سکتا اس کی لائف کے پشپین جی آپ کچھ کہنا چاہ رہے آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں پشپین جی جو جو آرگومنٹ شاجیہ جی نے دیا ہے اور جو عرون جیٹلی جی نے دیا ہے میں اس کو بتا دوں ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم قریب ساڑھے پانچ لاکھ کروڑ کی سبسیڈی آلیڈی دے رہے ہیں اور یہ پرتی انہوں نے پریوار اس کا کلکلیشن ایک لاکھ کچھ روپے کیا ہے اور اس کے انسار کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ اس کا جو ہے 66% دو تیہائی دے رہے ہیں یہ غلط آرگومنٹ اس لیے ہے کہ وہ پانچ کروڑ لوگوں کو بہتر ازار روپے دینے کی بات ہو رہی ہے اور یہ جو سبسیڈی ہے پانچ لاکھ ساڑھے پانچ لاکھ کروڑ کی یہ لگوک پچیس کروڑ پریواروں کو جاتی ہے تو پچیس کروڑ سے اگر آپ بھاگ دیں گے اس کو ساڑھے پانچ لاکھ کو تو لگوک بیس ایک ہزار روپے آئے گا اس لیے اس سے یہ دو تین گناہ ہے اور اس کو بند کر کے یہ نہیں شروع کیا جا رہا ہے اس کے علاوہ اس کے اوپر یہ شروع کرنے کی بات ہے مجھے لگتا ہے کہ سبسیڈی اور اس کے امپیکٹ میں شروع کروڑ کی سیوجنا کو جوڑیں گے تو برکت سے بڑھ کر رہی گی اس کے دونوں پہلوں ہیں اس کے دونوں پہلوں ہیں اس کے دونوں پہلوں ہیں خان صاحب خان صاحب آپ کچھ کہنا ہے آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں خان صاحب نہیں میں یہ میں یہی کہہ رہا ہوں یہ چناو کا سمجھ ہے اب ساجیہ جی کرتی چھے جا روپے چلا گیا کب گیا پانچ سال تک تو نہیں گیا آخری سال میں تین مہینہ پہلے جا رہا ہے تو یہ چناوی وعدہ ہے یہ میں کہا رہا ہوں اسی طرح سے 2014 میں کہا تھا موڈی جی نے کہ بیدیش سے کالا دھن لے آکے گریبی دور کر دیں گے کہا ہوئی اس کی چرچہ کیوں نہیں ہو رہی ہے کالا دھن کی چرچہ کیوں نہیں کر رہی ساجیہ جی کیوں نہیں آیا کالا دھن کہا ہے کالا دھن کس کے بہت چرچہ ہوئی ہے اس کے لئے کتنی ایک سٹیٹی ہوئی ہے سارے سارے لوگوں کو واپس لائے جارہا نیران موٹی آریس ہو گئے سب کو بنانے والے تو آپ کی لوگ تھے سب سے آرے دکھتے تو آپ کو ہوئی بھائی سا ٹھیک ہے نوٹ بندی میں گریبوں سے زیادہ تو مایواتی جی کو بے پریشانی ہوئی نوٹ بندی سے تو مایواتی جی کو زیادہ دکھت ہوئی گریبوں کو کم ہوئی آپ کو فائدہ ہوئی آپ کا سنیے 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 میسر خان کالا کالا بازاری اور کالا دھن ختم ہوا ہے پہلی بار سارا کی پارا پیسہ کو دانگی سسٹم میں گیا ہے آکاونٹنگ ہوئی ہے اس کی کچھ کچھ دانگ کے لوگوں نے گڑ پڑ کی اس کے باوجود کچھ کمیشن لے کے انہوں نے پیسہ واپس کیا ہے لیکن پہلی بار دیش کا پورا پیسہ جو ہے باقائدہ سسٹم کے اندر کیا ہے تو پہلی بار ختم ہوا ہے جو درہ سے ہوا ہے کی پورا کی پورا پیسہ نئے ہوتوں کی چکر میں بدلی میں پورا پیسہ شازیہ شازیہ خان صاحب خان صاحب جی خان صاحب آپ کو پوائنٹ لیا سر عجی کمار جی آپ کے ٹائم میں تو میڈیکل آفیسر کے جو ہتیائی ہوتی تھی کیا کہ سکیم رہی میڈیکل سکیم آپ تو مائبتی جی کے بارے میں بولی شازیہ شازیہ خان صاحب سن لیجیے نا عجی کمار جی کچھ کہہ رہے ہیں خان صاحب سن لیجیے خان صاحب سن لیجیے ہے کہ آج تک انہیں جو یوکہ لگو کی اس کا حاصر کیا ہوا ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ وعدہ اس اسٹائل میں ہے کہ قسم وعدے پیار بفا نبھائیں گے ہم یا یہ وعدہ اس اسٹائل میں ہے وعدے ہیں وعدوں کا کیا ارادوں کا کیا تو یہ راحل گاندی جی کو بتانا پڑے گا بار بار دیکھیں یہاں پہ بار بار ہو رہی ہے کہ انڈسٹری سے آپ سبسیڈی کاٹ لیجیے آپ یہاں سے سبسیڈی کاٹ لیجیے میں کہتا ہوں آپ گریبوں کی بات ضرور کیجیے لیکن اس دیش میں سمپنتہ اور ترقی اور ڈیولپمنٹ کی بات کا بلوپرنٹ بھی تو لانا پڑے گا دیش کوئی ایکل یونٹ نہیں ہے کہ آپ ایک کو منتھڑ کر دیں گے روک دیں گے تو ان کا پلان کمپلیٹ نہیں ہے یہ بلف ہے ہر کوئی چاہتا ہے کہ دیش کے غریب کے کھاتے میں پیسہ آئے اس کا ایکانومک سٹیٹس بڑے اس کی سمردیوں اس کی ترقیوں ہر کوئی چاہتا ہے لیکن سوال یہی ہے نا بگا سر سوال تو یہی آ رہا ہے نا کہ ٹیکس پر سے ہی ہم پیسہ لے رہے ہیں گھوم پھر کے اس کی جیب تو کٹ رہے ہیں آخر میں اور اس کے اور بھی کانسیونسز ہوتے ہیں اس طرح کی یوج نہ ہوتے اس کا جو یہ پچاس ایکسپریمنٹ ہوا ہیں وشو بھر میں اس کا کیا ایک دو جو انفرینس نکلے میں پولٹکس کی بات نہیں کرتا ٹیکس جی ڈی پی جو ہے کہ کتنا پرسنٹیج آپ کا ٹیکس آتا ہے جی ڈی پی کے صور پہ صرف 12% ہے بھارت میں اس کو 25 سے 30% اگر آپ نہیں لائیں گے تو آپ کھرچہ نہیں کر سکتے آپ کی آمدنی 20 روپے ہے کھرچہ 27 روپے ہے اور اس کے آگے بھی سرکار off the balance sheet لگ بھک 2,00,00 crore off the balance sheet food corporation NHAI ان سب سے ہم خریدوا رہے ہیں تو actual کھرچہ دیکھیں تو 39 روپے ہے 20 روپے کی آمدنی کے آگے اور 4% بھارتی ہے tax بھر رہے ہیں بس جو direct tax بلکل 4% بھارتی tax بھرتے ہیں میری ماں کے including وہ بھی بچھا رہے اپنے fixed deposit کے interest پہ tax بھرتی ہے اب باقی دیکھیں تو indirect tax میں باقی لوگ بھر رہے ہیں کچھ کچھ بات وہ consumption کے طور پہ دیکھیں تو جس کا food میں نکل جاتا ہے زیادہ consumption وہ tax نہیں بڑھتے تو آپ کو ایک تو tax کا آپ کا آنکھڑا بڑھانا پڑے گا دوسرا پیسہ نہیں ہے جو پیش پیندر جی پوچھ رہے ہیں وہ ہی بات ہے کہ یہ اگر آپ کو دینا ہے direct transfer تو آپ کو subsidy کٹنی ہوگی 12% آپ کی subsidy ہے 3% education ہے 2% آپ کا health care expenditure ہے اور rural پہ اس کے علاوہ آپ لگ بگ 10% اور خرجتے ہیں یہ 25% آپ ڈال رہے ہیں بن رہے گا ہو rural ہو یہ سب میں اسی کو آپ کا ٹ کے یہ سکتے ہیں باقی تو پیسہ نہیں ہے ٹھیک ہے سر پولیٹکس پر آئیں مددوں پر آئیں آپ نے کہا کہ کم سے مددہ ہمیں دکھائی دیا ہے لیکن آپ کو لگتا ہے یہ جو ایک مددے پر بحث شروع ہوئی ہے یہ کہاں تک جائے گی یہ سرکار پر سرکار پر بات کریں گے اور مددوں کی جو راج نیتی ہے وہ دیپک جی میں نے خوشی تو ظاہر کی کہ مددوں پر بحث شروع ہوئی ہے بہت اچھا مددہ بھی ہے لیکن دس منٹ کے اندر اندر میری خوشی کافور ہو گئی جس طرح رائی نیتی دلوں جو یہاں پر نمائند بیٹھے ہیں جس طرح سے انہوں نے بحث کی آگے بڑھائی اچھا ہوتا کہ اس مددے کو لے کرتے اپنی اپنی اپلبدیاں بھی گنائیں ان کو گنا نہیں ہے ان کی سرکار ہے کچھ پہلے سرکار رہی ان کا کوئی پر وقت ہے تو وہ بھی گنوائیں لیکن یہاں پہ جس لائن پہ رائی چل رہی چناف کی اور اگر اس کہ ڈیویل جو ہوتا ہے وہ تحریر کے بیچ میں چھپا ہوتا ہے تو پڑھ کے ہی پتا چلتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ وہ بھی ویٹ کر لیتے تحریر جگہ آ جائے سکیم جب راہول گاندی لے کے آئے سامنے تو اس پہ وہ بھی کرتے کٹاکس تو اچھا رہتا اور اگر نہیں راہول گاندی لے کے آئیں سامنے کہ کہ فنانس آئیں گے کیا سکیم ہے تو جیگلی جی اور شازی علمی جی کے پاس بہت بڑا چانس ہے کہ مجھے کم سے کم ویژن کا پتہ چلنا چیئے اسی کے ساتھ کڑک سوال لینے کا وقت ہو چکا ہے کڑک سوال میں دیکھتے ہیں کہ جنتہ سے جو ہم نے پرشنی پوچھا تھا اس پر جنتہ کا روجحان کیا ہے اور کڑک سوال کے جواب ہمارے پاس موجود ہیں گھریبوں کے رائے ہے ہم نے کون لائن پول کے ذریعے یہ رائے آپ تک پہنچ ہے اور اب وقت ہے مین آج ڈیالوگ ڈیالوگ ڈی اور دس فیزدی کے پاس لگ بک اسی فیزدی سمپتی ہے گرامین چھتروں میں رہنے والے لوگ ہیں ان کی اوسط آئے جو پچھلا ناباد کا سروے آیا تھا اس کے انوسار 2015 16 کے انوسار جو ہے لگ 8000 روپے ہے اور ایسے 50 سے زیادہ ایکسپریمنٹ ہو چکے ہیں پورے گلف کنٹریز دیتے ہیں ایسا سنگاپور دیتا ہے ہر ناغرک کو آپ کا ہوای میں بیسک انکم پاسٹ ہے فن لینڈ میں ایکسپریمنٹ چل رہا ہے کینیڈا میں چالیس سال سے ایکسپریمنٹ ہے انٹاریو کے ڈسٹرک میں تو پچاس سے زیادہ ایسے ہیں زیادہ تر فیل ہوئے زیادہ تر فیل ہوئے ہیں تو اجی بگا جی کو ملا ہے بہت 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 اور یہ کہنا بھی بڑا لازمی ہوگا یہاں پر جو باقی پروکتہ ہیں انہوں نے بہت اچھے ڈھنگ سے رکھی اور ہم امید کرتے ہیں کہ یہاں پر پینلس نے بات رکھی ہے پکش بپکش سہمت یا سہمیت کی بیچ وہ ہماری دیش کی جنت کو بخوبی سمجھ آئی ہوگی اسی کے ساتھ دیش کی بات میں آج ہمارے ساتھ جون نے کے لیے آپ تمام مہمانوں اور درشکوں کا بہت شکریہ ڈھنگ سو مچ موسیقی